تو ہم اپنی ریپورٹ کے ہے وہ بھیجے کوئی کاروائی عمل میں لائے گئے آپریشن ٹھیٹر تو پہلے دو دن پہلے ہی سیل کر دیئے گئے تھے کوئی کسی کو آپ نے گرفتار یا مقدمے کے حوالے سے کوئی نہیں وہ فیصلہ بھی نہیں ہوگا یہ سولہ افراد ہیں یا بارہ افراد ہیں یہ توڑا سے بتا دیجئے گا سولہ افراد تھے جس میں سے چار کی جو آئی سائٹ ہے وہ یعنی ٹھیک ہے وہ متاثر نہیں ہوئے ہیں بارہ لوگ جہاں وہ وہ متاثر ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ تو ڈرسل سولہ کے سولہ کا ہے اچھا اور اس کے دعا یہ بتا دیں کہ انکواری تو ہوئی رہی ہے وہ جو متاثرہ ہے وہ انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کچھ سوچ رہی ہے پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن اپنی سفارشات جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے گی اور جو بھی ان کے اخراجات وغیرہ ہوں گے پھر وہ حکومت فیصلہ کرے گی اس کی اوپر کے کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے اور کیا کرنا ہے لیبارٹری میں بجھوائے گیا اچھے ٹیسٹ ان کی کوئی ریپورٹ آئی ہے جو جہاں علاج جوز ہوئی تھی جی وہ اس کی ریپورٹ بہتر گھنٹے کے بعد آتی ہے اور ایک ریپورٹ ہمارے پاس آئی ہے ایک اویٹڈ ہے وہ جو دوسری ریپورٹ آئی گی اس پہ فیصلہ ہوگا کہ ایکچوال کیا پوزیشن کیا جب مریض ہیں جن جو کے متاثرہ افرال ہیں ان سے آپ کے کوئی ٹیم کی کوئی بات چیت ہوئی ہے ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ہم رابطے کرتا ہے اچھے درکھ سب یہ بتائے گا کہ اتنی بڑی نا اہلی کیسے ہوگی کہ ایک داکٹر ہے اس نے یہ کام کیا باقی جو داکٹر ہیں ان کی ڈگریان بھی چیک کی گئی ہیں کہ وہ بھی اصلی ہیں وہ ڈاکٹر ہی ہیں یا آتائی ہیں ڈاکٹر ہیں اور نا اہلی ہوئی ہے کرمینل نیگلیجنس ہے اور اسی وجہ سے یہ ہماری ٹیم بھی یہاں پہنچی ہے میں بھی یہاں پہنچا ہوں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف مکمل کاروائی ہوگی انفیکشن کی بات کی جائے گا انفیکشن تھا پہلی با انفیکشن تھا ابھی تک کیا ہے سامنے نہیں انفیکشن تو کافی عرصے دس سال پرانا یہ ہاسپیٹل ہے آپ کو کافی پریشن تھا آپ کو کہاں ابھی انہوں نے نیا یہ شعبہ کھولا تھا کچھ مہینے پہلے اور یہ ڈاکٹر بھی انہوں نے ہائر کیا تھے تو ابھی یہ ہم نے جو آپ کو بتایا کہ جو ہم کلچر سویب لیا ہے اس سے یہ پتا چلے گا کہ یہ جو انفیکشن تھی یہ کیسے ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا انصار کرنا پڑا ہے اس میں میکسیمم جو عام آپ کو تو ایک روٹین ہے پروپیشنل ہے آپ اس میں میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے اور کس کے خلاف ہو سکتی ہے یہ اس کے والے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے وہ اس کا جو منڈیٹ ہے جو لو ہے اس کے مطابق ہم ہاسپیٹل کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں جو جرمانہ بھی ہے اس کی لیسنس کی کینسلیشن ہو سکتی ہے اور اس کو فائن کیا جا سکتا ہے اور سیل کیا جا سکتا ہے جو ڈاکٹر ہے اس کے خلاف دونوں کاروائیاں ہو سکتی ہیں ابھی تک جو مختلف ماہر امراض چشم ہیں ان کی جو رائے سامنے آئی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ڈاکٹر کی نگلیجنسی ہوتی تو ایک دو تین سولہ کی پوسیبل نہیں ہے یہ جو میڈیسن یوز کی گئی ہیں آج کل انڈیا اور ایرام سے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر آ رہی ہیں اور مارکٹ میں ری پیک ہو پر بک رہی ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہنا تھا آئی سپیشلسٹ کا کہ پنجاب ہیلت کے کمیشن اس کے اوپر کہ آپ کے علم میں ہے اس طرح کی دات کے بھارت اور احرام سے جو ہے وہ عدویات آ رہی ہیں ناکس اور ری پیک ہو کے آنکھوں کے ہسپیٹرز میں استعمال ہو رہی ہیں یہ جو ایشو ہے ان ریجسٹرڈ دوائیوں کا یہ کافی عرصے سے یہ چیز ہے یہ اس کا بازگشت ہے وہ آتی رہتی ہے یہ بنیادی طور پہ جو ڈریپ کا آدارہ ہے یہ ان کا منڈیٹ ہے کہ اس کو دیکھیں ہیلتھ کیئر کمیشن یہ تو صرف ریگولیٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں کو تو یہ ہمارا ہمارا منڈیٹ یہ نہیں ہے سر ابتدائی طور پہ آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں مطلب ابتدائی طور پہ آپ کا کوئی ہے سر اس میں کہ جی ان کی نیگلیجنس ہے ڈاکٹر کی جو ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن اپنی ریپورٹ یہ چوبیس گھنٹے میں ہم کیونکہ اس میں ٹیکنیکل جو ریپورٹ ہمیں ایک اویٹڈ ہے لیبورٹری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائے گی تو پھر ہماری ریپورٹ کون سے ڈاکٹر سر اس میں انوال ہوئے ہیں کیا چیز کون کون سے ڈاکٹر سر اس میں انوال ہوئے ہیں ایک ہیں یا زیادہ ہیں جی جنہوں نے جو سرجری کی ہیں وہ تو ایک ہی ہیں اور ان کے خلاف پھر اگر جو بھی چیز ہوگی ان کے خلاف پھر ہم کاروائی کریں گے ان کے خلاف پھر جو آپ لوگوں کی کمیٹی ہے اس کے ہیڈ کون ہے جی میں تو بطور ہیلتھ کے کمیشن کے سربراہ کے یہاں پر آیا ہوں جو کمیٹی ہے آپ کی اس کے سربراہ کون ہے سربراہ وہ آپ ڈی اے چو میں خلال وہ ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لوگ ہیں وہ تو جو وزیرے آنا والی ان کوئی کمیٹی ہے یہ میں خود ہوں اچھا آپ کو کہ آپ کو ایک کوئی سارے رپورٹر کھڑانے گے چھو کٹا دیں ہم جاں دے کیا بھائی کیا اُدھر ہی چھپئی آ رہا ہے ٹی ٹuite ٹی 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 itors موسیقی 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 ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک ڈاکٹر کی نگلیجنسی ہوتی تو ایک ڈو تین سولہ کی قوسیبل نہیں ہے یہ جو میڈیسن یوز کی گئی ہیں آج کل انڈیا اور ایران سے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر آرہی ہیں اور مارکٹ میں ری پیک ہو کے بک رہی ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے یہ کہنا تھا آئی سپیشلیس کا انہوں کے حنیاب ہیلت کے کمیشن اس کے اوپر جو ہے وہ روٹس نے کہ آپ کے علم میں ہے اس طرح کی بات کہ بھارت اور ایران سے جو ہے وہ عدویات آ رہی ہیں ناکس اور وہ ری پیک ہو کے آپ کو کے ہسپیٹرز میں استعمال ہو رہی ہیں یہ جو ایشو ہے ان ریجسٹرڈ دوائیوں کا یہ کافی عرصے سے یہ چیز ہے یہ اس کا بازگشت ہے وہ آتی رہتی ہے یہ بنیادی طور پر جو ڈریپ کا آدارہ ہے ڈرگ ریگلیٹی آتھارٹی یہ ان کا منڈیٹ ہے کہ اس کو دیکھیں ہیلت کے کمیشن جو ہے یہ تو صرف ریگلیٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں کو جو ہے تو یہ ہمارا ایس سچ ہمارا منڈیٹ یہ نہیں ہے سر ابتدائی طور پر آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں ابتدائی طور پر آپ کا کوئی ہے سر اس میں کہ جی ان کی نیگلیجنس ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن اپنی ریپورٹ جو ہے یہ چوبیس گھنٹے میں ہم کیونکہ اس میں ٹیکنیکل جو ریپورٹ ہمیں ایک اویٹڈ ہے لیبورٹری سے اس کا انتظار کر رہی ہیں وہ آ جائے گی تو پھر ہماری ریپورٹ کیا چیز ایک ہے یا زیادہ ہیں جنہوں نے جو سرجری کی ہیں وہ تو ایک ہی ہیں اور ان کے خلاف پھر اگر جو بھی چیز ہوگی ان کے خلاف پھر ہم کاروائی کریں گے اس کے ہیڈ کون ہے جو آپ لوگوں کی کمیٹی ہے اس کے ہیڈ کون ہے وہ آپ خود ہیں جی میں تو بطور ہیلتھ کے کمیشن کے سربراہ کے یہاں پر آیا ہوں جی 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 جو کمیٹی ہے آپ کی اس کے سربراہ کون ہے جی سربراہ وہ آپ ڈی اے چو میں خیل وہ ہیلتھ جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ان کے لوگ ہیں نہیں وہ تو جو وزیرے آنا والی ان کو ایڈ کون ہے اس کے سربراہ یہ میں خود ہوں